بسم اللہ الرحمن الرحیم امت محمدیہ پر بڑا فضل اور احسان ہے جو پہلی امتوں پہ نہیں ہوا بھئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات چاہے کول کی شکل میں ہو فیل کی شکل میں ہو یا تقریر جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خموشی اختیار کی بحثیت رسول اگر وہ کام غلط ہوتا تو روکتے لیکن نہیں روکا تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثی کہلاتی ہے تو یہ ساری کی ساری محفوظ ہیں اور دوسری بات یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ اور اس امت کی خصوصیت ہے کہ جس جس صحابی نے اور ان سے پھر جس جس تابی نے حدیث کو روایت کیا ہے اس کو یعنی یوں سملو کے سند بھی کہتے ہیں علماء کی زبان میں جو ایک ایک بندہ روایت کر رہا ہے اس کو راوی کہتے ہیں یہ بھی محفوظ ہے اور اس کو مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء نے محفوظ کیا ہے اور اس علم کو بقاعدہ تدوین مدون کیا ہے اور اس کا نام ہے اسماع الرجال کا علم اسماع الرجال یہ مشکات شریف کے بھی جو راوی ہیں ان کا بھی آگے اسماع الرجال کا مستقل رسالہ ہے الکمال کے نام سے بعد میں یہ دیا ہوئے کہ کس کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی دوسری کتابوں میں پوری سند ہوتی ہے مشکات شریف میں صرف صحابی یا تابی کا ذکر تو یہ بھی رب تعالی کی رحمت ہے کہ پورا سلسلہ سند بھی اس امت کے لئے محفوظ ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کس ذریعے سے کس کس راوی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہم تک پہنچی ہے اللہ تبارک و تعالی کی پھر رحمت ہوتی ہے بھئی اللہ جس کو چن لے اس ادارے کو رب تعالی نے چنا ہے دین کی خدمت کے لئے ایک انتم خیر امتن میں ہے بھئی ایک بات ذہن میں آئی یہ عرض کر دوں بھئی یہاں امت کا لفظ عام علماء بھی بیٹھے ہیں اردودان بھی نکرہ ہے بھئی اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کے لئے بھئی جہاں تک اس کی وساط ہے جہاں تک اس کی گنجیش ہے حق بات کی تبلیغ کرے حق بات کو پہنچائے جو اسے معلوم ہو وہ آگے پہنچائے دین کا کوئی مسئلہ ہو حق بات ہو پہنچائے دیں ایک بات یہ ذہن میں رکھنا بھئی آج کل ایک ذہن میں بات ہوتی ہے بھئی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے فرقہ واریت نہیں بھئی فرقہ واریت الگ شئے ہے اور حق باق کی حق مسلک کی تبلیغ یہ حق کی تبلیغ ہے اس کو اشاعت اور تبلیغ کہتے ہیں یہ فرقہ واریت نہیں ہوتی مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی ہے قوم مخالف بھی ہوئی ہے تو فرقہ واریت کہیں گے دین کی تبلیغ کہیں گے اسی طرح دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اور حق دین بخاری شریف کی روایت ہے قیامت تک رہے گا لوگ بتلائیں گے سچا دین رہے گا تو بھئی بتلانا یہ ضروری ہے سچا دین تو سچی بات سچا مسئلہ حق بات بتلانا یہ فرقہ واریت نہیں ہوتی یہ دین کی تبلیغ اس کو کہتے ہیں فرقہ واریت یہ ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کا اپنی طرف سے ایسا مفہوم نکال لینا جو صحابہ کا نہ ہو فقہا کا نہ ہو اپنی طرف سے نیا کوئی عقیدہ ہے یا مسئلہ ہے وہ بنا کر پیش کر دے اور بندہ کہہ بھئی یہ ٹھیک ہے مسئلہ اس پر عمل کرو یہ امت سے ہٹ کر جو مسئلہ صحابہ سے فقہا سے متقلمین سے ہٹ کر جو مسئلہ بیان کیا جائے گا یہ ہے فرقہ واریت صحیح حق بات بتلانا یہ حق کی تبلیغ ہے یہ فرقہ واریت نہیں ہے اس لئے فرمایا گیا جس بندے کو جو پتا ہو آگے تک دین پہنچائے پیروی قرآن مجید میں وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یہاں معرفہ ہے بھئے یہاں کیوں معرفہ لائے گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیروی میں بھئی یہ صحابہ ہے صحابہ اکرام ہے جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کیا ہے وہ دین کا میعار ہیں پیروی جو ہے وہ صحابہ اکرام کی طرح ہوگی اس لئے وہاں خاص ہے یہاں ہر بندے کے ذمہ اس لئے نقرہ اور وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ میں مومنین معرفہ کہ اس سے مراد صحابہ کے پیروی جو ہے ان جیسی کرنی اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے عام طور پر آج کل یہ چلتی بھی ہے تین دن سے پہلے قرآن مجید ختم نہیں کرنا چاہیے تین دن سے پہلے قرآن مجید ختم نہیں کرنا چاہیے عام چلتی ہے اور لوگ بیان کرتے پہلے ختم کرنا نجائز ہے بیدت ہے اچھا اب آپ بتلائیں قرآن مجید کہہ رہا ہے ان کی پیروی کرنی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معنی حضرت عثمان کو نہیں سمجھا ہے انہوں نے بیدت کی ہے پھر یہ بچیوں کا بھی یعنی مشکات شریف ختم ہو رہی ہے تو بچیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سابزادی لخت جگر حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بی روزانہ رات کو پورا قرآن مجید ختم کرتی روزانہ رات کو پورا قرآن مجید ختم کرتی تھی بھئی تو سوچنا چاہیے یہ نبی کے فیض یافتہ تربیت یافتہ اللہ نے ان کے ایمان کی عمل کی گوائیاں دی ہیں یہ نبی کے مخالف چلتے رہے ہیں یہ ایک ذہن نکل رہا ہے بھئی کہ جو ہم سمجھ دیں گے قرآن و سنت کی وہ صحیح ہے جو صحابہ نے کیا ہے وہ صحیح نہیں یہی فرقہ وریعت ہے اس لیے بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کیوں کہا ہے کہ صحابہ کی پہلے صحابہ میں یار ہے دین کے لیے بھئی تو اب جو ہے اس حدیث کا پھر کیا مطلب بھئی جو تین دن سے پہلے نہیں کرنا ختم اس کا مطلب یہ ہے بھئی جو بندہ صحیح نہیں پڑھ سکتا ناظرہ ہے بادفلو اٹک اٹک کے جوڑ ملا ملا کے پڑھتے ان کے لیے حکم ہے بھئی صحیح طرح آرام آرام سے پڑھیں جلدی پڑھیں گے تو غلطی کر جائیں گے لیکن یہ جو حفاظ ہیں صحیح پڑھ سکتے ان کے لیے یہ نہیں ہے حضرت عثمان نے روزانہ قرآن جی ختم کیا یہ دین کا میار ہے عمل کے لیے نمونہ ہے صحابہ اکرام یہ قرآن مجید نے کہا میری بات نہیں ہے حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ روزانہ قرآن مجید ختم کر رہی روزانہ اور جنت کی عورتوں کی یہ سردار اگر نعوذ باللہ جیسے آج کل کی زبان ہے کہ یہ بدت ہے بدت تو کیا حضرت فاطمہ نے بدت کی اور بدتی تو جہنم میں جائے گئی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت امہ جان بی بی فاطمہ تو زہرہ کے متعلق یہ تو جنت کی عورتوں کی کیا ہے بھئی سردار ہے اب دیکھو کہاں تک نتیجہ نکلے گا اس لیے بھئی اپنی سوچ ختم کرو اور صحابہ کی پیروی عمل کرنا ہے تم صحابہ کی پیروی اور باقی بچیوں کی بھی ہے بھئی یہ ختم مشکاشری عمل عمل کرو اور اللہ نے تمہیں دین کی توفیق دی ہے دین کی توفیق دی ہے اچھی طرح محنت کرو یاد کرو اور کوشش کرو آگے دین پھیلانے کی عورتوں میں بھی بھئی بڑی محنت کی ضرورت ہے بڑی محنت کی ضرورت ہے اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بھئی اللہ من یسلک علما نافعہ خالی علم نہیں جو علم نفع دے کون سا علم نفع دے گا بھئی جس پر عمل بھی ہو آگے اس کی اشاعت بھی ہو عمل بھی ہو اشاعت بھی ہو عمل بھی کریں گے آج کل یہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں بھئی یہ بھی ہمارے اندر ایک آواز چل رہی ہے بچیوں کو حافظ نہیں بنانا چاہیے بھئی حضرت فاطمہ حافظ تھی ہم کیوں نہیں بنا سکتے ہیں صرف تھوڑی سی کچھ والدین کی توجہ اور خود بچی تھوڑی سی توجہ کر لے تو حفظ رہتا ہے حافظ بچیاں آپ کے علاقے کی تازہ واقعہ آپ کے علاقے کی ایک بزرگ ہستی گزری ہے شاید کئی لوگ جانتے ہوں گے مفتی عطا اللہ رحمت اللہ علیہ قو رحمت اللہ علیہ ان کی ایک ہی دیٹی تھی تیس چوبیس سال میں اس کا انتقال ہو گیا تین بچے بھی تھے روزانہ اس کا معمول گھر کا کام کاج بھی اور روزانہ کا معمول سولہ سفارے پڑھنے کا بھی تھا یہ آج کی مثال ہے تھوڑی سی توجہ ہے پڑھ سکتے ہیں بھولانا چاہے تو بچے نہیں بھولا دیتے بھئی قرآن جید محنت ہے نا تو سولہ سفارے ایک سفارہ نماز میں پڑھنا اور پندرہ سفارے ویسے روزانہ کا معمول رہا ہے آخری دن تک چند دن آخری دن بیمار رہی ہے جی پھر اللہ کو پیاری ہو گئی بارہ لوں اس کا معمول رہا ہے یہ دوہزار دس میں فوت ہوئی ہے فروری میں یہ تازہ واقع ہے ان یوں سم لوگ کوئی زیادہ پرانا نہیں آپ کہیں پرانے دور کی بات ہے تو بھئی محنت اس ادارے والے بھی خصوصاً حضرت مولانا کاری شفقت ابا صاحب ان کے اساتذہ سارے بڑے مبارک بات کے مستحق ہیں والدین مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے تعامن کیا ہے یہ بھی سب ایک حدیث اور سن لیں بخاری شریف میں یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی بچوں کو دین پڑھاؤ دین پڑھاؤ تو حدیث میں یہ بات آتی ہے جو بندہ جو بندہ مرد یا عورت بچیوں کے ذریعے سے اس پر ذمہ داری ڈالی گئی آزمایا گیا یعنی اس کو اللہ نے بچیاں دی ہیں اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیے ہے اور ان کو دین کی تعلیم دی ہے اچھا سلوک کیے ہے دین کی تعلیم دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھئی یہ بچیاں اس مرد اور عورت کے لئے یعنی والدین کے لئے جہنم سے آر بن جائیں گی جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے یہ بچیاں کیا بن جائیں گی جہنم سے آر بن جائیں گی بچیاں دین سکھاؤ اور دوسری بات یہ دین دین والوں سے حاصل کرو علماء کے ساتھ جڑ جاؤ مساجد مدارس کے ساتھ محبت رکھو قرآن مجید میں ہے کہ انما یخش اللہ من عباد العلماء سمع اورسنا الكتاب اللذی نستفینا کہ اللہ کی کتاب کا جو علم ہے یہ علماء کے پاس ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث علماء ہیں اور نبی کی جو وراثت ہے وہ علم ہے تو علم علماء سے ملے گا اور درس و تدریس کی شکل میں مساجد مدارس کے ساتھ جڑو علماء کا عدب احترام اور خدمت یہ مسلمان کے لئے ضروری ہے آج کل کو جو دور چل رہے علماء سے نفرت بغض امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا فرمان ذہن میں آیا بھئی کہ اگر یہ علماء نہ ہوں تو تم جانوروں کی طرح درودر ٹھوک رہے کھاؤ گے ڈھور بن جاؤ گے ڈنگر ہو جاتے اگر علماء نہ ہوتے اور شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی یہ سب کا متفقن عالم ہے یہ پہلے زمانے کے شاہ علی اللہ کے سابزادیں بہت عظیم محدث بہت عظیم عالم یہ ان کا فتوہ ہے کہ جو علم کی یا علم والوں کی توہین کرتے ہیں یہ کفر ہے ایمان سے نکل جائے گا آج کل بھئی یہ محول بن رہا ہے علماء کے متعلق اچھے الفاظ نہیں ہم زبان سے نکالتے ہمیں حکم کیا ہے علماء کا عدب احترام اور خدمت عدب احترام اور خدمت علماء کا امام ربانی قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی علماء کے خلاف تھوڑی سی بھی زبان درازی کرتے ہیں آپ جا کر اسی قبر کو کھود کے دیکھ لینا اس کا موہ قبلے سے ہٹا ہوا ہوگا یہ اللہ کی طرف سے سزا اور پکڑ ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹا ہوا ہوگا یہ سزا اور پکڑ ہے اللہ کی طرف سے علماء کا عدب احترام اور یہ ذہن میں رکھنا مسئلہ کہ ہمیں علماء کا عدب کا حکم ہے کیڑے نکالنے کا حکم نہیں ہمیں ہم آج کل علماء یوں کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے ہمیں کیا بھئی حکم ہے ہم مسلمان ہیں نبی کے امتی ہیں ہمیں نبی کی طرف سے کیا حکم ہے علماء کا عدب کیڑے نکالنے ہماری ذمہ داری نہیں یا ہمیں حکم نہیں دیا گیا تم بھئی علماء کے کیڑے نکالو سمجھاری باتیں بھئی یہ اصلاح کی باتیں ہیں علماء سے جڑو عدب احترام کرو بچوں کو بچیوں کو دین پڑھاؤ یہی دنیا میں بھی آخرت میں تمہارے لئے فائدے کی چیز ہے رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین